بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طالب کا یہ قصہ ناظرین یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حفشہ کے بازشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائدے حفشہ سے ناکام واپس آئے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی انہی دنوں مکہ کے دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے گئے اب محمد کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا انہوں نے قبیلہ بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک قرارداد لکھی اور اس پر حلف لیا گیا موہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو حاشم اور بنو مطلب سے کسی بھی قسم کا تعلق شادی بیاہو وغیرہ نہ کرے ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانے پینے کی چیزوں کو دینا بھی منع قرار دیا یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیے جاتے ہیں اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے جب بنو قین کا بھی جب اس قرارداد میں شرک ہوا تو یہ قرارداد بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی اس معاہدے کی کتابت مغیز بن عامر بن حاشم نے کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا قریش مکہ کے اس بائیکارٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی قریش مکہ کے سماجی مقاطع کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو حاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم سات نبی کی شب کو تمام خاندان بنی حاشم کے ساتھ وجوز ابو لہب کو کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعب ابی طالب میں پناہ کزین ہو گئے گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں کوہ ابی قبیس میں کئی گھاٹیاں تھی جیسے شعب بالمطلب شعب بنی حاشم شعب بنی ایسد شعب بنی آمر شعب بنی گنانا وغیرہ یہ شعب بنی حاشم کی موروسی ملکیت تھی اس وقت بنی حاشم کے سردار ابو طالب تھی اس لئے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعب ابی طالب کہلانے لگی لیکن آج کل شعب ابی طالب مکہ کے بادار سوک اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کے تین گھاٹیوں کے درمیان ہے اسے محلہ حاشمی بھی کہتے ہیں مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولد علی رضی اللہ عنہ اور دار خدیجہ رضی اللہ عنہ اس شعب میں واقع ہیں اسے شعب علی رضی اللہ عنہ یا شعب بنی حاشم کہا جاتا ہے اسے محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مسائب و علام کا شکار تھے کھانے پینے کی چیزوں کا زخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا قریش مکہ کے بائیکارٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی کیونکہ مکہ میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا اسے مشرقین فرید لیتے تھے اس لئے فقر و فاقع کی نوبت آ گئی ان کے پاس وہ مشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی وہ بھی پسے پرتا روک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصورین یہ تکالیف بردارس کر رہے تھے احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم تلہ کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے یہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا میں نے اس کو پانی سے دھویا پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا امور مومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو نازو نم میں پلی پڑھی تھی لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاکہ برداشت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی غرم غصاری اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئیں ناظرین محسورین صرف آیام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محسورین کو کچھ نہ مل سکے جس کی منشا صرف ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا بعض رحمدل انسانوں کو محسورین کی اس حالت پر درس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایک روز حکیم بن حضام نے جو حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گہوں بھیجے تو راستہ میں ابو چہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا اتفاق سے ابو البختری بن بشام وہاں آ گیا اور اس نے بیج بچاؤ کیا وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تو کیوں روکتا ہے لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو البختری نے قریب میں پڑی اونٹ کی جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب صد و کوب کیا یہ منظر شعب سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے عبد المناف کا ایک رشتہ دار حشام بن عمر بن حارس تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا محسورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لات کر شعب میں ہاک دیتا اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا آخر حشام بن عمر کی کوشش سے زہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار مدم بن عطی زمر بن اسد ابو بختر بن حاشم مختلف قبیلوں نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترقیب بنائی پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے سب سے پہلے زہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل کی مخالفت کرنے پر چار اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکارٹ کرنے کا اعلان کر دیا ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی تیش ردہ لگتا ہے ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا چچا جان مجھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو اہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے لیکن جس حصہ پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے مکہ میں چند بزرگوں کو یہ اہد نامہ پسند نہیں تھا انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا اس ظالمانوں فیصلہ کو ختم کر کے بنو حاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکارٹ کرنے والوں سے کہا قریش کے لوگوں میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو اہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالی کا نام باقی رہ گیا ہے اب تم اہد نامہ مقوا کر دیکھو اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکارٹ ختم کر دو اور اگر ایسا نہ ہو تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی اہد نامہ مقوا کر دیکھا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا اسی طرح یہ اہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شعب ابی طالب سے باہر آ گئے بہت ہی زیادہ مسائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکیں تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا اسی طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی ایک بار پچیس سردار ابو طالب کی پاس چلے گئے ان میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن قلف اسود بن عبد المطلب شعبہ بھی شامل تھے انہیں پہلے تو آ کر ابو طالب کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھزیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہماری اس شرط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری صلح کروا دیں ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس پلایا ان کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں اگر وہ اس کلمہ کو پڑھ لیتی ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کہتے ہو ہم دس کلمہ کہنے کو تیار ہیں مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تقبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے تمام سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمع رہو یہ بات کیا ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی یہ تو صرف من گھڑت ہے مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سال تک مسلسل بائیکارٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چرچہ ابو طالب بیمار ہو گئے آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی کہ جس کی وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نصیحت کی میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی کی ہے بس حضرت ابو طالب نے اس بیماری میں وفات پائی ایمان ابو طالب پر مسالی کے اسلام میں اختلاف ہے تمام اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں جبکہ تمام اہل تشریف ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں سید بن مصیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ مصیب بن حضن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کے پاس اسی وقت عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ چچا آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تاکہ میں اللہ تعالی کے ہاں اس کلمہ کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکو اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ لادا اور اپنے باپ ابو مطلب کے دین سے پھر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا دہاں کا مجھے منع نہ کر دیا جائے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے لئے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اور اللہ تعالی نے ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالی ہی ہے جسے چاہے ہدایت کرتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے خلیفہ راشد سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ کے چچاہ فوت ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں دفنا دیں میں نے عرض کی یقیناً وہ تو مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جائیں اور انہیں دفنا دیں لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئیں کوئی نیا کام نہ کریں میں ایسا ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے گمراہ شرچہ فوت ہو گئے ہیں ان کو کون دفنائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جائیں اور اپنے والد کو دفنا دیں یہ حدیث نسکتہ ہی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نماز جنازہ تک نہیں پڑی اسی طرح سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ ان کو میری سفارش قیامت کے دن فائدہ دے اور ان کو جہنم کی بالائی طبقے میں رکھا جائے جہاں عذاب صرف ٹکنوں تک ہو اور جس سے صرف ان کا دماغ کھولے گا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والے شخص ابو طالب ہوں گے وہ آگ کے جوتے پہنے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا ان سب دلائل سے ایک اشارہ پانچ عرب اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بہرحال ناظرین ابو طالب کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کیا کیونکہ آپ کے یہی چرچہ تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا اور وہی تھے جو بنی حاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے جس وجہ سے قریش مکہ کھولے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے حضرت ابو طالب نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی یہاں تک کہ ان کے بستر پر بدل بدل کر اپنے بیٹوں خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو سلاتے تاکہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے یہ بھتیجے کی محبت کے علاوہ اسلام سے بھی محبت کا ثبوت ہے کیونکہ بھتیجے کی محبت بیٹوں سے فوقیت نہیں رکھتی ابو طالب شاعر تھے اور ان کے بے شمار اشار تاریخ میں ملتے ہیں ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا ابن قصید ڈددس کراو تاریخ کی ہے یہ سو سے زیادہ اشار پر مشتمل ہیں اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ و سنہ میں ہیں ایک شیر کا کچھ ترجمہ یوں ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانسار ہوں اور انہیں اللہ کا سچا رسول بانتا ہوں خدا نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے کوئی ان کا مثل نہیں ہے ان کا معبود ایسا ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا وہ ایسا ممتاز ہے کہ ہر بلندی اس کے آگے پست ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے سینوں کو سپر بنا لیا ہے خدا اس کو اپنی حمایت و حفاظت میں رکھے اور اس کے نامٹنے والے دین کو دنیا پر خالب کرتے تاریخ ابو الفدا میں بھی ان کے اشار موجود ہیں ابو الفدا کے دیے ہوئے اشار میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے با خدا کفارِ قریش اپنی جماعت سمیت تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جو خدا کا حکم ہے اس کا بے خوف اعلان کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے مجھ کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے مجھے تمہاری صداقت و امامت کا محکم یقین ہے اور تمہارا دین تمام مذہبِ عالم سے بہتر اور ان کے مقابلے میں کامل تر ہے سیرت ابن حشام میں بھی ان کے اشار موجود ہیں سیرت ابن حشام میں کچھ شیر ایسے ہیں جس میں حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو متنبع کیا ہے کہ اسے عرب کے میلوں اور محفلوں میں برا کہا جائے گا اس کے علاوہ بھی کئی اشار سیرت ابن حشام نے نکل کیا ہے حضرت ابو طالب کے وسال کے بعد چند ماہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی اپنے خالق حقیقی کو جاملی ناظرین حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وسال کرنے کے بعد مشرقین نے پہلے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہا رہنا مشکل کر دیا تھا وہ درہ درہ کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے تھے حالات و واقعات اس طرح کے بن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بن حاشم کا سردار بنا شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اقوال اور عامال کے ذمہ دار ہے یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا مشرقین جو مرضی کر دیں یہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہیں کرے گا آخر کار آپ دس نبوی میں ماہ شوال کو یعنی کہ چھ سو انیس اسوی کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی سکیم کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دیں طائف مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز شادہ مقام ہے جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز ہے جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بن سکیم کی حکومت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی مکہ سے طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل ہی سفر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارسہ تھے ناظرین راستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جس جس قبیلے سے ہوتا جاتا تھا تو اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن قیام فرمایا اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے کر گئے وہ آپس میں بھائی تھے ناظرین ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے جن کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر بے شمار زخم آئے اس حالت میں آپ قبا اور شہیہ کے باغ میں بیٹھ گئے یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں ایک بیوار کے ساتھ خجور کے درکھ کے سایہ میں بیٹھ گئے تھے ناظرین جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا اس پر غور فرما رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکتہ میز دعا فرمائی یارے دوستو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت ہی دکھی تھا جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک وادل ساتھ شائع ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضر جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے حضر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یارے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجائے پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں تو میں تعیف کے لوگوں کو ان دو پہاڑوں میں مسل دوں فرشتے کے یہ کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایے گا جو صرف اور صرف ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے تعیف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے ان کی خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے ناظرین نینی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جنوں کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جن بہت ہی تیزی سے قبول کر رہے تھے اس واقعے کی تفصیل سورہ کحف کی آیت نمبر تیس اور اکتیس میں یوں بیان کیا گیا ہے یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا وہ قرآن سنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ جب دلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس سے لے گئے وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے اے میری قوم اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کا کہاں مانو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا ناظرین اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو لوگوں تک پہلانے میں کامیاب ہوئے رہے اسی طرح دین با دن اسلام پہلتا ہی چلا گیا ہماری اللہ فاق سے دعا ہے کہ اللہ فاق ہمیں دین اسلام پر ہی زندہ رکھے اور کامل ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے والا بنائے آمین اللہم آمین یا رب العالمین